شہارہ میں چھے روگ دیوسپر نگرپالی کا کی اور سے چیرمین حاجی اکتر جلیل نے سبہ سدو کی موجودگی میں چوبیس چھے روگیوں کو گود لیتے ہوئے ان کو پوشٹک آہار کا وطرن کیا اس موقع پر چیرمین حاجی اکتر جلیل نے بتایا کہ ساسانہ دیس کے بعد نگر بھر میں چنیت چوبیس چھے روگیوں کو گود لیتے ہوئے ان کی دیکھ بالکی مہیم سلوکی جس کے تحت یہ پوشٹک آہار وطرن کیا گیا ہے اس موقع پر برجیس کمار چھے روگ پرباری ڈاکٹر پرکاس پٹوال سہیت پالی کا کرمی بھی موجود رہے شہارہ سے نظم صدق کی کی ریپورٹ یہ ٹی وی کا پروگرام چھے روگ ہے اور آج سے شروع ہے چوبیس تاریس سے پولیس میں ایسا ہے کہ مکھ سچیو کے آرڈر شاہست کے آدھے شانس ساتھ جو سیوارے میں لگ بھک چوبیس چھے روگ ایسے ہیں جن کو ٹی وی ہے تو ایک آرڈر سایا تھا کہ نگر پالی کا والے ان کو گود لے اور اپنے حساب سے ساتھ مل کرے ہیں ان کی جتنی بھی سیوارے کر سکے چھے مئید تک سیوارے کریں اور اس کو پراند اگر صحیح نہ ہو تو اس کے بعد بھی سیوارے کرتے ہیں اسی کا ادھار پر ہم نے ڈاکٹر سے کنسر کیا ساموزواری سارت کی ان سے کیونکہ کاریا کلپ والا بھی کاری کرموں ہم کٹ ٹکے ہیں سامیدو جو یہ ہے سواست مبھا ساموزواری کے ہیں ان کو بھی ہم نے گود لیا ہے تو آج ہم نے سمجھ سبھر سدو کے ساتھ مل کے اور اسٹام کے ساتھ مل کے آج ہم نے انہیں چوبیس کو پر بول دیا ہے اور اپنے سے کوشش کریں گے یہ بھی کریں گے کہ جتنی یہاں کی جو اور سنسائیں ہیں ان سے بھی ہم آگرے کریں گے کہ اپنے حساب سے وہ ان کی سیوہ کریں اور جتنی بھی مدد ان سے ہو سکے جتنے مدد کریں اسی کے اوپرش میں آج ہم نے سبھر سبھر سدو کو بلایا تھا